اسلام علیکم فرنٹس کیسے ہیں آپ لوگ ایدالعظہ بہت 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 مبارک ہو آپ سب ہی کو تو جناب آج افشاں فوڈز میں ہم بنائیں گے ایدالعظہ کے پہلے دن تمام لوگوں کے گھروں میں جو ہے کلیجی کا اتمام ہوتا ہے کیونکہ جس سب ہی جگہ پر موسٹی کلیجی بنتے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مٹن کلیجی کی ریسپی تو ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چانل پر جس کا نام ہے افشاں فوڈز اور میں ہوں آپ کی افشاں تو آج ہم بنائیں گے بہترین سے مزیدار سے مسالہ والی جو ہے مٹن کلیجیس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تب اس سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب ہی لوگوں سے ریکویس کرتی چاہیوں کہ آپ نے اپنے چانل سبسکرائب نہیں کیا افشاں فوڈز تو جلدی سبسکرائب کر لیجی اور بیل آئیکن بھی پیس کر لیجی تاک کہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے تو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کرتے ہیں سٹارٹ یہاں میں نے پہلن کلیجی کو چھوٹی چھوٹے پیسز میں کٹنگ کرنے کے بعد اچھے سے واش کر لیا اور 2 ڈیو ٹی بل سپن وینیگر ایڈ کر کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میں نے دپ کر کے چھوڑ دیا ہے تاکہ اس کے اندر کے ساری سمیل وغیرہ نکل جائے میں نے ایک اپن کھلے موکہ ویسل لیا اس کے اندر مستر ڈوائل ہاف کب ایڈ کیا تین سے چار لونگ 1 ٹی سپن زیرہ دارچینی دو ٹکڑے اور جو ہے ساتھ میں ایڈ کیا تھا تیز پاتھ وہ کریکل ہونے کے بعد دو میڈیم سائز کی پیاس کو جو ہے میں نے باریک چاپ کیا تھا جیسے ایک فرائی کرتے ہیں اس میں فرائی کرنے کے بعد تھوڑا سا سا ساکٹ ہوا تو میں نے دو ہی میڈیم سائز کی پیاس کو اچھا سا باریک گرینڈ کر کے پیسٹ پیارا ریا وہ ڈال دیا اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد دو ٹی بل سپون لیسا مدرک جو ہے فیشلی کوٹ کر کے میں نے اس کے اندر ڈالا دین پھر اس کے اندر میں نے ون ٹی بل سپون پیسا ہوا بھی ایڈ کیا تاکہ اس کے اندر کوئی بھی ہیک سی محسوس نہ ہو ویسے تو ونیگر میں جب ہم رکھتے ہیں تو سب چیزیں ختم جاتی ہیں تو یہاں ڈرائے مسائلے ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ون ٹی بل سپون کرینڈر پاوڈر ون ٹی سپون ہلڈی پاوڈر ون ٹی سپون میں نے ڈالا ہے جائفل جاوی ٹی کا پاوڈر یہ مسائلے کارے مچھے سے مسائلوں کے ساتھ اس کی بھنائی کرے گے دین پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ساتھ میں ہم نے ڈالا تھا زیرہ پاوڈر ون ٹی سپون اچھا سا ڈال کے اس کی بھنائی کر لیں گے ڈرائے مسائلوں کے ساتھ میں نے ایڈ کیا ہے ایک کپ کی خریب یوگرٹ کو پیٹ کر کے پھیٹ کر کے اس کے اندر ایٹ کر دیا اور اب میں اس کی اچھی بنایی کر رہی ہوں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایل سپرائٹ ہو رہا ہے میں نے ابھی تک اس کے اندر سالٹ ایٹ نہیں کیا ہے اور کلی جی کو میکسیمم ٹائمنگ 7 سے 8 منٹ یا ہارلی ہارلی کیونکہ ہمیشنز کو پکانے کی زیادہ بیماری ہے تو زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 منٹ کا ٹائم لگتا کیونکہ زیادہ کک کریں گے تو کلی جی ساپ پہننے کے بجائے جوسی ٹنڈر رہنے کے بجائے وہ ہار ہوتی جائے گی بلکل چمڑے کی طرح تو کوشش کریں گے کم سے کم ٹائم میں ہو کریں تو یہاں میں نے لاسٹ میں جو ہے ڈال دیا وان ٹی سپون جو ہے سالٹ اٹ کیا اور تھوڑا سا پانی اٹ کیا میس کی جو میں نے پیاس پیسی تھی اسی میں ہاف کپ پانی اٹ کر کے اس کو اچھے سے واش کر کے اس میں ڈال دیا اور کو کھونے کے لئے رکھ دیا تاکہ کلی جی ہماری اچھے طریقے سے مسالے سارے آپس میں ڈرچ پس جائیں تو یہاں مسالوں کے اچھی سی بھنائی ہو گئے اس سٹیج پہ میں چیک کر رہی ہوں کہ سالٹ برابر ہے کم زیادہ تو نہیں ہے کم ہے تو ڈال دیجئے گا بالکل پرفیکٹ ہوتی میں نے ساتھ میں یہ زافرانی جو ہے گرم مسالہ اٹ کیا ہے وان ٹی سپون میں نے کسوری میتھی اٹ کی ہے آپ کی مرضی ہے کسوری میتھی اگر آپ نے ہی ڈالنا چاہتے تو اس کو ٹوٹلی امیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ڈال کے اس کے بعد میں نے پانچ منٹ ہارا دھنیا ڈال کے ہارا دھنیا اور تھوڑے سی جولین کٹنگ میں جو ہے ادرک کٹ کے میں نے پانچ منٹ کے لئے دم لگا دیا اور اب ٹائم ہے سرف کرنے کا تو مزے دار سے یہ جو ہے مٹن کا لیجی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آج میں فرش لی بلکل ایت کے پہلے دن یہ تاکہ آپ لوگ انجوائی کر سکیں ریسپی کو تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دی جائے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دی جائے گا یہ دو لازم ہے کہ خوشیوں میں اپنے پیاروں کو اپنے دوستوں کو اپنے دوست آب آپ کو اپنے رشداروں کو ضروری یاد رکھیے گا ضرورت مند اور مستحق لوگوں کو بھولیے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اور فیڈبیک ضرور دی جائے گا اگر اچھی بنی ہے تو دھم سب دے دی جائے گا آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی بتائیے گا ضرور مستحق میں کوشش کروں گے انشاءاللہ آپ کے لئے بہترین ریسپی سلو بجٹ میں لے کے آسکروں تو آگے بہت بہت مبارک ہو پھر ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ کسی اور اچھی سی نئی سی ریسپی کے ساتھ تو اپنا بہت خیال رکھیں خوش رہی گے پیار باٹی اور لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کیجئے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لئے بہترین راستے بنائیں کیونکہ وہی کارساز ہے اور وہی بہترین راستے بنانے والا ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ ٹیل رہنو لیویوال ٹیک کیے بابا اللہ حافظ